السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم ناشتے میں ایک ایسی چیز بنائیں گے جسے بچے تو کھا کر خوش ہوئی جائیں گے اور آپ کو بھی بنانا بہت آسان ہوگا اور آپ کے لیے بھی یہ ہوگا کہ آپ نے بچے کو کچھ ہیلدی چیزیں کھلائیں تو ہم ایگ اور بریٹ سے ایسا پیزا بنائیں گے جسے بنانا بہت آسان اور ٹیسٹی ہوگا چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایک پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک ایگ لے لیا ہے یہ ڈبل زردی والا ہے اس لیے میں نے ایک لیا ہے آپ دو ایگ بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ دو انڈے لے سکتے ہیں تو یہ میرے بہت بڑے بڑے انڈے ہیں اس میں دو ہر انڈے میں دو زردیاں نکلی ہیں اس لیے میں نے ایک انڈا لیا ہے اسے سب سے پہلے پھینٹ لیتے ہیں تو انڈے کو ہم نے اچھے سر پھینٹ لیا ہے اور اب ہم دانگے اس میں بڑے تو بڑے آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں براہون بڑے بھی لے سکتے ہیں چھوٹے بڑے تازی ہوں تازی لے لے لیں اگر باس ہی ہے تو کوئی بات نہیں وہ بھی چھلیں گے تو میں نے یہاں دو انڈوں میں اگر آپ دو انڈے لے رہا ہے تو اس میں تین بڑے دال لیجئے تو دو انڈوں میں میں نے تین بریٹ ڈال دی ہیں اور یہ اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ صحیح سے مکس نہیں ہو رہا ہے ویسے تو اچھے سے ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال سکتے ہیں تو زیادہ نہیں بس ایک دو چمچ اس میں دودھ ڈال دیجئے اور پھر چمچ سے اچھے سے اسے ملا دی دیئے اور ملانے کے بعد اسے تھوڑا دیر کے لیے ریسٹ کے لیے لگ جائیں گے تو یہ اچھے سے ایک دن پھول جائے گا جو بریٹ کے پیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں دیکھیں گے بلکل ایک دن میں شو جائیں گے اور اس کے بعد ایک دو میرے ریسٹ کے بعد ہم اس میں داد لیں گے تھوڑا سا نمک سوڑا سا نمک دال دیجئے اور تھوڑی سی لال مرچ پوڑا دال دیں گے اگر چھوڑتے بچے گلی بنا رہے ہیں تو کالی مرچ پوڑا دال دیں لال مرچ کا استعمال نہ کریں اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سبزیں لی ہیں پیاس کھیرا ہری مرچ نیب سوری ہرا دھنیا تمہارٹا تو میں ان سب کو باری باری چاپ کر کے دال دیتے ہیں آپ کے پاس پتہ گو بھی یا شمیلہ مرچ جو بھی ہو جو بھی آپ اچھو کھلانا چاہے یا جو بھی سبزیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ اس میں دال سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بچے جو سبزیں نہیں کھانا چاہتے ہیں وہ بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں تو دیکھئے اچھے سے سبزیاں ہمارے بلیڈ بے آن ڈے میں میکس ہو گئی ہیں تو اسے ایک سائٹ سے رکھ دیتے ہیں اور اب چلتے ہیں گیس کی طرف تو گیس پر ہم نے ایک نون سٹک پین رکھ دیا ہے اور گیس کو آن کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو لوئے کے پین بھی بنا سکتے ہیں ہسانی سے بن جاتا ہے چپکتا نہیں ہے اس میں ہم تھوڑا سا بٹر یا دیسی گھی میں بھی دیسی گھی دار لیں آپ چاہیں تو بٹر یا آئل بھی لائے سکتے ہیں جب گھی ہمارا میلٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جو ہمارا مشرور ہم نے تیار کریا ہے سبزیاں ہنڈا بریڈ سم میکس کر کے تو اسے پین میں سمال کے ہم دال دیں گے تو سارے مشرور کو ہم پین میں دال دیتے ہیں تو فرائی پین میں ہم نے دال دیا ہے اور چمچ کی مدد سے ہم اسے بلکل پھیلا دیں گے تو یہاں ہم نے گیس کی فیلم کو بلکل سلو کر دیا ہے تو اس طرح چمچ سے آپ گول گول کرتے ہوئے بھیلا دیں جیسے یہ آپ نے دیکھا جیسے ہم ہمارا پیزا ہوتا ہے اس طرح سے اسے گول بھیلا دیں گے تو یہ زیادہ نہ موٹا رکھیں گے نہ زیادہ پتلہ رکھیں گے پتلہ رکھ دیں گے تو پھر یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے جیسے کہ پیزا ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہم بنا لیتے ہیں اسے گول اور گیس کی فیلم کو ہم سلو رکھیں گے اور اسے اب کور کر دیتے ہیں اور کور کرنے کے بعد ٹین چار منٹ اسے پکا لیں گے تو میں نے اب کھول کر دیکھ لیا ہے اسے پکتے ہوئے دو منٹ سے اوپر ہو گئے تو یہ اچھے سے پک چکا ہے میں نے اسے پلٹ دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتا اچھا گولنگ کلر آیا ہے گیس کی فیلم کو پھر ہم نے تھوڑا سبرا دیا تھا اب بلکل سلو کر دیا ہے کیونکہ ایک سائٹ سے جب پک جاتا ہے دوسری سائٹ سے بہت جلدی پک جاتا ہے گرم ہوتا ہے پینا ہمارا اب اس کے اوپر ہم دال لیں گے تھوڑا سا چانٹ مسالہ اور اس کے اوپر ہم دال لیتے ہیں تھوڑا سا اور یہ نو تاکہ بلکل ہمارا یہ پیزا جیسا ٹیستا ہے اور دیکھنے میں بھی ہمارا یہ پیزا ہی لگ رہا ہے تو بلکل پیزا لگتا ہے بچے بلکل پہچان نہیں پائیں گے آپ نے یہ سبزیزیں اور لے سے دالا ہے تو چلی فلیکس بھی دال لیتے ہیں اوپر سے تھوڑی سی تو آپ نے ٹیست کے حساب سے آپ اس میں چلی فلیکس دال دیں اور آپ اگر اس میں چیز دالنا چاہتے ہیں تو چیز بھی گریٹ کر کے دال سکتے ہیں اور پھر اسے تھوڑا سب اور پکا لیجئے گا تو یہ ہمارا بن کا بلکل تیار ہو گیا گینس کو بن کر دیتے ہیں اور ساوس کے ساتھ اسے ہم سرف کریں گے تو اب ہم اپنے پیزا کو پلیٹ میں سرف کریں گے تو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں پیزا کو اور اس کے ہم اب پیز کر لیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کے جتنے چاہے اتنے پیز کر سکتے ہیں چار چھے جتنے بھی تو میرے گھر میں چار لوگ ہیں تو میں چاری پیز کر رہی ہوں اسے آپ ایک بار بنایئے گا ضرور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہی تو ہوگا کہ کتنا آسانے سے بنانا منٹ میں یہ بن جاتا ہے اور بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو اسے ضرور بنایئے گا اور سوس کے ساتھ اسے سرف کیجئے گا ویڈی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تینک یو